نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن پاکست حسنہ جاری صورت الشمس کا متعارہ شروع کر رہے اللہ تعالی نے قسم بیان فرمائی ہے تسکیہ نفس کا ذکر ہے اور قوم سموت کی ہلاکت کا بیان بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دحاہا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاہا اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تلاہا تلاوت سے ہے سبحان اللہ سورج کی روشنی اپنی ہے چاند کی اس کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی کا عقص ہے وہ چاند کے پیچھے آتا ہے تلاوت پتہ ہے کس کو کہتے پیچھے پیچھے آنا قرآن آگے ہو ہم قرآن پاک کے پیچھے ہوں اسی لئے سمجھ رہے اللہ ہمیں قرآن پاک کو واقعاً امام بنائے ہمارے لئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیر عطا فرمائے والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے والنہار اذا جلاہا اور دن کی قسم جبکہ وہ اسے روشن کر دے یعنی سورج کو واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم جب وہ اسے دھاپ لے والسماعی وما بناہا اور آسمان کی قسم اور اس اللہ کی جس نے آسمان کو بنایا والارض وما توحاہا اور زمین کی قسم اور اس اللہ کی جس نے زمین کو پھیلایا ونفسی وما سواہا اور انسان کی قسم اور اس اللہ کی جس نے اسے درست فرمایا یہ قسم اللہ بیان فرماتا ہے بات میں وزن اور تاقید پیدا کرنے کے لئے کس بات پر قسم ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ نے انسان میں گناہ اور تقوی دونوں کی صلاحیت القا کر دی ہے انسان کے پاس نیکی بدی کا بنیادی شعور ہے چاہے تو شر کی طرف جائے چاہے تو خیر کی طرف جائے اور پھر کتابیں اور پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا جن سے پورا تصور نیکی اور بدی کا واضح ہو جاتا ہے قَدْ أَفْلَهَا مَنَلْزَكَّاہا یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کا تسکیہ کر لیا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور روح کو آلودہ ہونے سے بچایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگایا خیر میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا یہ تسکیہ نفس کا حاصل ہے وَقَدْ خَوَبَ مَنْدَسَّاہا اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں ملا دیا گناہوں کے اندر پڑھ کر روح کو اس نے آلودہ کر دیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر ڈالی اس نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا اب برباد ہونے والے قوم سموت کے لوگوں کا ذکر قَذَّبَ ثَمُوتُ بِتَغْوَاہا قوم سموت نے اپنی سرکشی کے وجہ سے جھٹلایا صالح علیہ السلام کے قوم اِذِمْ بَعَاثَ اَشْقَوَاہا جب ان میں سے بدبخت شخص کھڑا ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَاہا وہ بدبخت تو کون تھا جس نے اونٹنے کے خلاف اقنام کیا تھا یہاں آگے فرمایا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَاہا تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کے باری ہے فَقَذَّبُوهُ فَعَاقَرُوهَا تو ان لوگوں نے ان کو یعنی صالح علیہ السلام کو چھٹلایا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا فَدَمْدَمَ عَلِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّهَا پھر ان کے رب نے ان لوگوں پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈال دی ایک شخص نے حرکت کی قوم خاموش رہی یہ خاموش رہنا بھی جرم ہے جرم پر خاموش رہنا ظلم پر خاموش رہنا یہ خود جرم اور ظلم ہے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وَلَا يَخَافُ وَقَبَاہَا اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے یہ جملہ کبھی آپ الگ سے پڑھیں گے آپ کو عجیب لگے گا اللہ کو ڈر بھی آسکتا ہے یہ ظالم قسم کے لوگ بائبل جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں ایڈیشنز کیے ہیں اور اللہ کے کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالیں انہوں نے لکھ ڈالا کہ اللہ کو خوف ہو اس قوم کو عذاب دینے کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ یہ قرآن پاک آخری کلام اللہ نے وعدات فرمائی وَلَا يَخَافُ وَقُبَاہَا اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے اس کے بعد سورة اللیل اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی متعزاد چیزوں کا ذکر ہے جو اپوزٹ ہیں ان کی تاثیر الگ ہے تو نیک عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے ان کے نتائج بھی الگ ہوں گے اس بات کا ذکر جیسی طلب و تڑپ ہوگی ویسی توفیق عطا ہوگی اور مال خرش کرو تسکیہ حاصل کرنے کے لئے یہ ذکر بھی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْرِ اِذَا يَغْشَا رات کی قسم جب وہ ڈھاپ لے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی قسم جب وہ روشند ہو جائے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَا اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا بے شک تمہاری کوششیں مختلف جیسے جن باتوں کے قسم بیان ہوئی ان کی تاثیر مختلف تمہاری کوششیں مختلف کچھ فرمابردار کچھ نافرمان تو نتائج بھی الگ ہوں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْفَا وَتَّقَا پس اس نے مال دیا اور تقوی اختیار کیا وَالصَّدَّقَ بِالْحُسْنَ وَالسَّچَائِ کی تَصْدِيقِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ پس ہم انقریب اس کے لیے آسانی کی توفیق عطا فرمائیں گے جنت کی طرف جانا آسان کرنے کے کون مال خرشت کرنے والا تقوی اختیار کرنے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا اللہ جنت والا راستہ آسان فرما دے گا اللہ ہم سے کوئی سچی طلب و تڑب تقوی اختیار کرنے تسکیہ نفس کرنے اور مال خرشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا کنجوس بنا رہا مال کو روک روک کے رکھا اللہ کے راہ میں خرش نہ کیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا کوئی فکر ہی نہیں ہے جو چاہو سو کرو it's my choice it's my style چلتا رہا اپنی مرضی چلاتا رہا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اس نے اچھی بات کی تقذیب کی سچائی کی تقذیب کی جھٹلا دیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَة ہم انقریب اس کے لئے دشواری کو آسان کر دیں گے دشوار مقام ہے جہنم سب سے بڑھ کر اللہ اکبر وہ جہنم کا راستہ اس کو آسان کر دیں گے استغفر اللہ کون مال کو روک روک کر رکھنے والا اور بے پروا بنا رہنے والا اور سچائی کی تقذیب کرنے والا اس کے لئے دشواری کو آسان کر دیں گے جہنم کی طرف جانا آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو جس طرح جس طرح کی طلب ہوگی اسی طرح کی توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہوگی وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے مراد جہنم میں گرے گا اس کا مال اس کو بچانے والا نہیں ہوگا ایمان اور نیک عمل لے کر آؤ یہی اصل آخرت کی پونجی ہے اور توشہ آخرت ہے اور کام آنے والا ہے اِنَّا عَلِيْنَا لَالْهُدَا بے شک ہمارے ذمہ ہیں راہ دکھانا وَإِنَّا لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک دنیا اور آخرت اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارَمْتَ لَالَّا بس میں تمہیں دراتا ہوں بھڑتی ہوئی آگ سے لَا يَصْلَهَ إِلَّا الْأَشْغَى اس میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا الَّذِي كَذَّبَ بَتَوَلَّا جس سے جھٹلایا اور مو موڑا وَسَيُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور انقری اس سے تقوی اختیار کرنے والا بچا لیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اللہ متقی بندوں میں شامل فرمائے خوفِ خدا رکھنے والوں میں شامل فرمائے گناہوں سے بچنے والوں میں شامل فرمائے اور اس کے لئے تذکیہ نفس ضروری اور تذکیہ کے لیے مال خرش کرنا ضروری مال کی بڑی شدید محبت ہے سور عادیات میں ذکر آئے گا اس کو نکالنا بہت ضروری ہے وَسَيُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور انقریب اس سے پرہیزگار بچا لیا جائے گا تقوی اختیار کرنے والا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَّكَّى جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تذکیہ حاصل کر لے ورنہ مال تو معبود بن جاتا ہے حدیث بخاری شریف میں تعیس عبد الدیناری و عبد الدرحم حلاق ہو گیا درحم کا بندہ دینار کا بندہ اللہ اکبر اللہ کا بندہ بننا چاہیتا ہے درحم دینار کا بندہ بن گیا اس کی پوجہ پاٹ کر رہا ہے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ رہا ہے استغفراللہ مال خرش کرو مال خرش کرو کیوں وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ تذکیہ حاصل کر لے اللہ اکبر اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دیتا ہو وہ کسی بے احسان کے تلے بدلہ نہیں دیتا مگر یہ کہ اپنے رب اعلا کی رضا کے حصول کے لیے کیوں خرش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری محنتوں کا حاصل کیا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے امنا صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز و میری قربانی و میرا جینہ و میرا مرنہ سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے کیوں خرش کرتا ہے اپنے رب اعلا کی رضا کے حصول کے لیے وَلَسَوْفَ يَرْضَوْا اور انقریب و راضی ہو جائے گا اللہ اکبر اکثر مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولاً یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے سارا گھر کا مال پیش کر دیا اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی یاد آ گیا تبوک کا موقع سارے گھر کا مال پیش کر دیا انقریب و راضی ہو جائے گا اللہ تعالی فرما رہے اکثر مفسرین نے فرمایا اولاً اس کے مزلاغ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بھی اللہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ تسکیہ نفس یہ مال کا راہ خدا میں خرش کرنا اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کروں اللہ کی رضا کے لیے آپ سنیں اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے ہم خرش کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے یہاں سدیق اکبر کے راضی ہو جانے کا ذکر اگلی سورہ مبارکہ میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہو جانے کا ذکر سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الدوحہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی مکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان وہی اللہ کے رسول پر آئی بالکل ابتدا میں تو اللہ نے تھوڑا سا وقفہ فرمایا کچھ دنوں کے لئے تو مشرقین نے کہا اچھا ان کا رب ناراض ہو گیا اب وہی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ تسلی حضور کو عطا فرما رہا ہے ان مشرقین کے اعتراض پر اللہ کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوحہ قسم سورج کی روشنی کی واللیل ادا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعاک ربکا وما قلا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا سبحان اللہ دن کی روشنی آتی ہے بندہ کام کاش کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقتیں ہوتی ہیں اس کے بعد سکون کے لئے رات اتا ہو جاتی ہے وہی کا نزول بڑا بھاری معاملہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا وقفہ آتا فرمایا تاکہ اس وحی کا معاملہ سہار نہ حضور کے لئے آسان ہو جائیں نہ آپ کا رب اس نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور اے نبی علیہ السلام ہر بعد میں آنے والا وقت آپ کے لئے پہلے وقت سے بہتر ہوگا سبحان اللہ مکہ مکرمہ میں مشقتیں مدینہ شریف میں تمکن آتا ہوگا دین غالب ہوگا اور سب سے بڑھ کر آخر میں وقت آنے والا کونسا ہے آخرت کا مقام محمود حضور علیہ السلام کے لئے شفاعت کبرہ کا حضور علیہ السلام کے لئے ہر بعد میں آنے والا وقت آپ کے لئے پچھلے گزرے وقت سے بہتر ہوگا وَلَسَوْ فَيُعُفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کا التفات نبی مکرم صلی اللہ علیہ السلام پر القریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دل کے کانوں سے حدیث شریف سنیے گا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب میرہ ہر امتی جنت میں داخل ہو جائیں گا یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور کی کیا شفقت ہے امت کے لئے کس قدر چاہت ہے حضور کی امت بھی تو فکر کرے نا حضور کو راضی کرے اللہ کو راضی کرے حضور کی نخش قدم پر چلے حضور کی تعلیم پر عمل کرے اللہ تعالی حضور کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا ساتھ عطا فرمائے اللہ تعالی نے آپ کو یتیم پایا تو پس ٹھکانا نہ عطا فرما دیا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا اور آپ کو حق کے لئے سرگردان پایا تو ہدایت عطا فرما دی سبحان اللہ یہاں ہمیں کہنا پڑے گا عالی حضرت امام احمد ناخہ بریلوی علیہ الرحمہ انہوں نے اردو تراجم میں جو ایک عدب کا پہلو امت کے سامنے رکھا وہ بڑا قیمتی ہے اللہ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے یہ بہت قیمتی ان کا نکتہ ہے کہ تراجم میں نبی مکرم علیہ السلام اور انبی علیہ السلام کے تعلق سے احتمام ہو عدب کا احترام کا اللہ اکبر اور آپ کو حق کے لئے سرگردہ پایا ہدایت عطا فرما دی آپ غارِ حرا جاتے تھے تین ساڑھے تین برس حضور گئے چھتیس برس کی عمر سے اب اللہ نے اقراب اسم ربی کا لذی صورت عطا فرما دی اور آپ کو حاجت من پایا تو غنی کر دیا اللہ تعالی نے خزانے خزانے حضور کو عطا فرما دیئے مکہ مکرمہ ہے تو بی بی خدی جائیں آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں فتوحات بھی ہوئیں یہ مالی اسباب بھی عطا ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالی نے حضور کو فرما دی واللہ یعصیمکا من امناس سارے لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی آپ کے لئے نبی علیہ السلام کافی ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ پرزو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجئے حضور کے ذریعے امت کو تعلیم یتیم کے ساتھ بھلا سروق کیا جائے سرن اسلام میں ہم پڑھ چکے سرعانعام میں ہم پڑھ چکے سرعط البقرہ میں ہم پڑھ چکے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اور جو سائل ہے سوال کرنے والا اس کو جھڑکے مت ٹھیک ہے ہمیں رہنمائی کیا ہے دل مطمئن ہے مدد کرو نہیں تو برا مت کرو اچھا نہیں کر سکتے برا تو نہ کرو یہ ہمارے لئے رہنمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کا ذکر کیجئے اس کو بیان کیجئے آپ نے علماء سے کبھی سنا ہوگا بھئی تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کچھ ہم نے بھی رمضان شریف کے اس بیان کے دوران میں عرض کیا تھا جن کو یاد ہوں کا یاد ہوگا تو تحدیثِ نعمت اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر کرنا چاہیے حدیث شریف آتا ہے بندے کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس کا اظہار کرے تقبر نہ کرے دکھاوہ نہ کرے اللہ نے مال دیا ہے تو اچھا پہنے بھی اچھا کھائے بھی تقبر نہ ہو دکھاوہ نہ ہو یہ نہیں کہ اللہ نے دے رکھا ہے اور لوگ اس کو مفلس سمجھ کے اس کو زکاہ دینا شروع کرنے یہ نعمت کی ناقدری ہو جائے گی تو اللہ کی نعمت کو بیان بھی کیجئے اس کے بعد صورت الانشراح مکی صورت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان بھی اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری دعوت دین کی اس کا تذکرہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنَا كَوِزْرَقْ اور آپ پر سے آپ کے بوجھ کو اتار نہ دیا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَقْ وہ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا اللہ اکبر سینے کی کشادگی قرآن جیسا عظیم کلام جو پہاڑوں کو ہلا دیں وہ نبی مکرم علیہ السلام کے قلبِ اتھر پر نازل ہوا ہے اللہ اکبر ساری امت کا درد اللہ نے حضور کے دل میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول اپنی امتوں کو منع کر دیں گے قیامت کے دن اور حضور حالتِ سجدہ میں ہوں گے یا ربی امتی اے میرے میری امت اللہ اکبر اور آپ پر سے بوجھ کو اتار دیا اور حضور کو قرآن ہوتی تھی کہ اس طرح پیغام پہنچے یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں ایک ایک کے پاس پیغام پہنچے اس قرآن کو اللہ تعالی نے آسان فرما دیا آپ کا بوجھ اتار دیا اور جو بھاری ذمہ دادی نے آپ کی کمر جھکا دی اللہ نے آسان فرمایا آگے ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا اللہ اکبر ہر وقت نماز ہے اللہ کے حضور سجدے اور حضور کے لیے درود و سلام کے نظرانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا بڑا التفات ہے اللہ کا نبی اکرم علیہ السلام کی طرف فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشقتیں تو ہیں راہِ خدا میں رسول پاک علیہ السلام خود فرماتے جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو تنا نہیں ستایا گیا بڑی مشقتوں صاحب کو گدارا گیا لیکن مشکل کے بعد آسانی پھر اللہ کا دین غالب بھی ہوا اللہ کے نصرت کا حصول بھی ہوا اور آج امت کو بھی بتایا جا رہا ہے مشقتوں کا آنا امت کے لیے نیا مسئلہ نہیں آزمائشوں کا آنا امت کے لیے نیا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ امت اللہ پا توقل نہیں کر رہی جسے ان امت اللہ پا توقل کر لے وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنَا السَّبْ پہ جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں کس سے فارغ ہوں حضور تو دن میں بھی دعوت کا کام تبلیغ کا کام مگر وہ بندوں کے درمیان رہنا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہوں وحی کے آغاز کے بعد تو تجارت حضور نے چھوڑ دی علیہ السلام اب ساری محنت اللہ کے دین کی دعوت و طبیق اس کے دین کی سر بلندی کی مشن میں لگ رہی مگر اللہ کیا فرما رہا ہے وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَمْ اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں دل لگائیں وہ رات کی تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا وہ ڈائریک اللہ سے کانیکشن کا معاملہ ہونا حضور کے دن بھی اللہ کے لئے گزر رہے تھے ہمارے دن کہاں کہاں گزرتے ہیں راتیں کہاں کہاں گزر جاتی ہیں اللہ سے لو لگانا اللہ رمضان شریف کے بعد بھی یہ راتوں کا قیام مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے صورت تین اللہ تعالیٰ نے عظمت انسانی کا ذکر بھی کیا اور انسان جو پستی کے انتہا پر پہنچ جائے یہ کانٹراس کے طور پر یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے ابتدا میں جو بات اللہ تعالیٰ نے قسم کے طور پر بیان فرمائی ایک رائے کہ یہ چند رسولوں کی طرف اشارہ اور انبیاء رسول انسانیت کی معراج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین و زیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ایک مراد یہ وہ علاقہ جہاں عیسیٰ رہ السلام تشریف لائے تھے وہاں انجیر اور زیتون بہت اگتا ہے و تور سینین اور تور سینہ کی قسم یہ تو بہت واضح کون موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر شہر مکہ کی قسم بہت واضح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین جلیل و قدر رسولوں کا ذکر فرما کر شرف انسانیت کا بیان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو چنا جو انسانیت کی معراج ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْنِيم یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے اور اس کی تفصیل آتی رہی ہے دونوں ہاتھوں سے اللہ نے بنایا اپنی روح میں سے پھوکا انسان کے سامنے فرشتوں کو جھکایا اللہ اکبر بہترین ساخت میں بنایا مگر کب جب وہ روح کے تقادوں پر عمل کرے تو شرف اور عزت ہے روح کو پامال کرے تو کتے والی مثال بھی آئیتی سورہ عراف آیت 175 یاد آئی یہاں فرمایا پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا وہ جانور بلکہ ان سے بھی بتر ہو جاتا ہے استغفراللہ سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہوگا یہ ہیں وہ صاحب ایمان نیک عمل کرنے والے جو روح کو فراموش نہیں کرتے بلکہ روح کو یاد کرتے ماہ رمضان کے روزوں کا حاصل بھی روح کو بیدار کرنا سرینٹن کرنا ہے تو جو ایمان لاکر نیک عمل کریں ان کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہوگا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُبِ الدِّينَ پس اے مخاطب تمہیں کونسی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد یہ سارے دلائل واضح ہوگے اب بھی جھٹلاتے ہو عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے جواب دینا چاہئے یہ احادیث میں ذکرات ہے ہاں ہاں ضرور اور میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے اس کے بعد اس کی پہلی پانچ آیات یہ پہلی وحی تھی جو نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوئی علم کی فضیلت کا بیان بھی ہے اس سے بھی اندازہ کر لیں پہلی وحی پہلی پانچ آیات مگر یہ سورت قرآن کریم میں نائنٹی سکس نمبر پر ہے یہ کس نے متعین کیا یہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام میں متعین کیا نزول کی ترتیب الگ ہے اور مصحف جو ہمارے پاس قرآن پاکست کی ترتیب الگ ہے اور یہ ترتیب تلاوت خود حضور علیہ السلام متعین فرما گئے پہلی وحی کا بیان اور انسان کی سرکشی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑی اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا پڑھنا ضرور ہے مگر رب کے نام سے پہلی وحی کی پہلی ہی بات میں ہمیں بتا دیا گیا پڑھو لکھو جو کر رہے ہیں کرو لیکن سارے علوم و فنون کو وحی کے تابع کرو یہی آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا تھا سروط البقرہ کے چوتے رکو میں خلق الانسان من علق انسان کو علق سے لوٹڑے سے جمع ہوا خون میں ترجمہ کیا گیا لٹکتی شہ سے انسان کو پیدا کیا یہ مختلف مراحل کے تالوں سے اس کی ترجمانی کی گئی ہے خلق الانسان من علق انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے کہ آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے وہ کہ جس نے قلم سے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا قلم کا ذکر آ رہا ہے دو مرتبہ پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے پہلی وحی میں اللہ تعالی علم پر زور دے رہا ہے اللہ تعالی ہم علوم و فنون تو سیکھتے ہیں میں چارٹڈ ایکاؤنڈنسی کی فیلڈ میں رہا کوئی انجیننگ کے اندر ہے یہ سارے علوم و فنون ہیں العلم وہ وحی کا علم ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے اللہ ہمیں اس کو بھی حاصل کرنے اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق دیں جب سارے علوم اس کے تابع ہوں گے تب انسانیت کو نفع محصر آئے گا آج تو ٹکنالوجی جتنی بڑھ رہی ہے اور فنون کی ریسر جتنی بڑھ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں فرارڈ بھی اتنے بڑھ رہے ہیں زندگی پیشیدہ بھی اتنی زیادہ ہو رہی لعج اس کو نفع نہیں دے رہا بلکہ مشکلات میں ڈال رہا ہے یہ سارے علوم و فنون وحی کی تابع ہوں گے معاملہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کل لا ان الانسان لیدغا ہرگز نہیں انسان اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے وہی بات کوئی پوچھیں نہیں رہا ارراہ استغنا کل لا ان الانسان لیدغا ارراہ استغنا ہرگز نہیں انسان اپنے آپ کو جب بے پرواہ دیکھتا ہے تو سرکشی پر اتراتا ہے کوئی پوچھیں نہیں رہا کوئی پکڑیں نہیں ہو رہی نہیں پکڑ تو ہو کر رہے گی آگے فرمایا ان الان الانسان لیدغا بے شک تجھے اپنے رب کی طرف تو لوٹ کر جانا ہوگا اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہوگا تو سرکشیاں نہیں ہوں گی آج وہ احساس نکل گیا تو مسلمان معاشروں میں قتل بھی ہے چوری بھی ہے ڈاکے بھی ہیں خودکشیاں بھی ہیں بچیوں کو قتل بھی ہے بچیوں کو دفل کرنا بھی ہے استغفال وعزنا بھی سب کچھ چل رہے کیوں آخرت کے فکر نہیں ہے امن الہ ربی کا رجعہ بے شک اپنے رب کی طرف تجھے لوٹنا ہے ارائیت اللذی انہا کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے ابدا ادا صلی اللہ ایک بندے کو جب وہ نماز ادا کرے ایک رائے ابو جہل جو نبی مکرم علیہ السلام کو نماز سے روکتا ہے بیت اللہ شریف کے پاس ارائیت این کان علی الحدا بھلا دیکھئے اگر یہ ہدایت پر ہوتا او امر بتقوی یا پریزگاری کا حکم دیتا کتنا اچھا ہوتا ارائیت این کذبا بتولا بھلا دیکھئے اگر اس نے جھٹلایا اور مو موڑا علم یعلم مئن اللہ یرا کیا اس نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کل لا ہرگز نہیں اس کا یہ طرز عمل غلط ہے لَئِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْوَعَمْ بِالنَّاسِيَا اگر باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اس کو ہم اور ضرور گھسیٹیں گے اس کو ہم پیشانی کے بالوں سے یہ فور ہے ڈینہ بتایا جاتا ہے فیزیولوجی میں جرائم کے پلیننگ یہاں پر ہوتی یہاں سے پکڑ کر کھیچا جائے گا اور جب کسی کے بال سر کے ہاتھ میں آ جائیں تو پورا قابو کے اندر ہوتا ہے زلت ہوتی انسان کی لَنَسْوَعَمْ بِالنَّاسِيَا وہ ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے ناصیت ان کاذبت ان خواتیا کیسی پیشانی جھوٹی گنے گار فَلْيَدْعُ نَا دِيَا پس وہ بلالے اپنے مجلس کے لوگوں کو یہ کہتا ابو جال اس طرح کے سردار ہماری مجلسیں بڑھے ہمارے نوکر چاکر بہت ہیں ہمارے لشکر بڑھے اللہ کہہ بلالے سندعو الزمانیا ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے کلہ ہرگز نہیں اس کی سرکشی کا روئیہ غلط ہے لا تُتِعُو وَسْجُدْ وَقُتَرِبْ اے نبی علیہ السلام اس کی بات نہ مانئے گا اور آپ سجدہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے یہ آخری آیت ہے جس کے پڑھنے پر یا سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے ہم بھی ادا کریں گے آپ بھی ادا کیجئے گا اور سجدے ہی سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور حدیث مبارک میں بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اس کے بعد سرط القدر میں سرط القدر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے پانچ تاقراتوں میں تلاش کرنا چاہیے آج بھی قدر کو تلاش کرنی کیا ہم نے کوشش کرنی ہے آئی اس کا بیان پڑھتے ہیں سرط القدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں شب قدر میں نادل فرمایا اور آپ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ اکبر پچھلی عمتوں میں عمر سیکڑو برس کی ہوتی یہ عمت تو چھوٹی عمر والی ہے صحابہ بڑے پریشان اللہ تعالیٰ کو اس پریشانی پر بڑا کرم آیا اللہ اکبر اور ایک رات وہ دے دی جو ہزار مہینوں سے کم از کم بہتر ہزار مہینے کے کم و بیش بنتے تیرا سی سال چار مہینے کم از کم کتنی بہتر اللہ بہتر جانے پانچ راتوں میں مہنت کرنی انتیس سے شب ہے شاید یہوں اللہ بہتر جانتا ہے کوشش کریں مہنت کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور افضل کیوں ہیں نزول قرآن کی وجہ سے ساری رات اللہ کی قدر کی رات افضل کیوں ہیں قرآن کے نزول کی وجہ سے ہم بھی افضل کب ہوں گے جب قرآن کو تھامیں گے بخاری شریف کے حدیث تمہیں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں دوسروں کو سکھائیں کیا ہوتا ہے قدر کی رات میں اس میں اترتے فرشتے اور روح روح الامین جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے من کل عمر ہر کام کے انتظام کے لئے دو باتیں مفصلین نے بیان فرمائی ایک فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایمان والوں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہماری دعاوں پر اللہ آسمان سے فرشتوں کو بیج رہے کیا شانِ کریمی اس کی اور نمبر دو سال بھر کے فیصلے نفاس اور امپلیمنٹیشن کے لئے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں سلام یہ رات سلامتی ہے ہیہ حتیٰ مطلع الفجر سلامتی سلامتی رات طلوع فجر تک صبح صادق تک اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق دے اور اس رات میں کیا دعا مانگے ہم بار بار مانگ رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر نبی اکرم علیہ السلام نے سکھائی اللہمہ حاسبنی حساب یسیرہ اور اللہمہ انکا معاف کیجئے گا اللہمہ انکا عفوون تُحِبُّ الْعَفَّ فَعَفُوَنَّا اِلَا تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے ہم سب کو معاف فرما دے سورة البیینہ مصحف میں لکھا ہوتا ہے مدنی سورت البتہ اس کے مدامین سے بھی کچھ بات محسوس ہوتی ہے اور بعض مفصرین اس کو مکی بھی قرار دیا ہے اللہ تعالی نے اس میں بتایا ہے کہ لوگ اختلاف کب کرتے ہیں اور نیک اور بری لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِينَ حَبْتَا تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَا جن لوگوں نے احلِ کتاب میں سے کفر کیا اور شر کرنے والے علیدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس خوری دلیل آ جائے قرآن پاک آ گیا اور نبی مکرم علیہ السلام تشریف لے آئے اب ابو جہل الگ ہو گیا صدیق اکبر الگ ہو گئے ہاں کہ نہ احلِ کتاب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے حضور مدینہ تشریف لے گئے اب حق اور باطل کا فرق واضح ہو رہا ہے یہ احلِ کتاب کفر پہ ہیں اور ایمان والے اسلام پر ہیں بینا قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بینا آتی ہے تو یہ حق و باطل کا فرق واضح ہوتا ہے حَتَّا تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَا یہاں تک ان کے پاس خوری دلیل آ جائے رسول من اللہ اللہ کے رسول جو پاکیزت صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَا اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں وہ جو بینا آئی اس میں مضبوط احکام ہیں اور اللہ کے پیارے رسول ان کی تلاوت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَا صورتوں میں پڑھائیں تکبر تعصب حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی مصبوط دین ہے اس آیتِ قریمہ میں عبادت کا ذکر الگ ہے اخلاص کے ساتھ اور نماز اور زکاة کا بیان الگ ہے نماز زکاة ہی کل عبادت نہیں عبادت چوبیس گھنٹے مطلوب ہے انفرادی معاملات و اجتماعی معاملات اللہ تعالیٰ کے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا تقادہ ہے یہ ہے مصبوط اور درست دین اور سورہ البقر آیت نمبر دوسو آٹھ ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بے شک جن لوگوں نے کفر کی آہل کتاب اور مشرقین میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اولائکہم شرر البریہ یہ بدترین مخلوق ہیں اللہما جرنا من النار اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا اس کے برعکس بے شک جلو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں جزاؤم عند ربہم جننات عدنی من تجریم تحتیل انہار خالدین فیہا ابدا ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورد عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا سبحان اللہ ذالک لمن خشی ربا یہ اس کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے آج اس کے دل میں خوف کل کی جواب دہی کا احساس کا اس کے لئے جنت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے سورت زلزال قیامت کا بڑپا ہونا اور اس کا زلزلہ اور لوگوں کے آمال کا پیش ہونا اس کا ذکر سورہ زلزال میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زلزلتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَذْخَالَهَا اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی حدیث میں ہے مال خزانے اور مردے سب باہر نکال کر ڈال دے گی بندہ کہے گا اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی داکر ڈالا قطع تعلق کی آج یہ مال میرے کسی کام کا نہیں تو مردے بھی باہر اور خزانے بھی نکال کر باہر ڈال دے گی وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَذْخَالَهَا اور اپنے بوجھ باہر نکال کر ڈال دے گی وَخَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا اور مجرم انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے کیوں آج ایسا ہو گیا زمین کا معاملہ يَوْمَ اِذِمْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا اسے زمین اپنے حالات کو بیان کرے گی بندوں نے جو عمل کیا وہ بیان کرے گی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیت المال سے جب اناج تقسیم ہو جاتا وہاں دو رکعت ادا کرتے اور زمین کو گواب بناتے تو گواب ہے نا میں نے اللہ نے ذمہ دادی خلافت کے دادی اس کو میں نے ادا کر دیا اللہ اکبر يَوْمَ اِذِمْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا وہ اس دن اپنے حالات بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّگَ اَوْحَالَهَا کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا يَوْمَ اِذِمْ يَسْدُرُمْ نَاسُ اَشْتَاتَ لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ اس دن لوگ گرو در گرو باہر نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے آمال دکھا دیے جائیں نیک الگ بد الگ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرًا يَرَا جس سے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی دیکھے گا اس کو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرْوَةٍ شَرْوَةٍ يَرَا اور جس سے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا ذرہ جتنا عمل بھی ہوگا چھوٹے سے چھوٹا پیش ہو جائے گا ہاں حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے جس نے توبہ کر لی توبہ کر لی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کے گناہ پیش نہیں ہوں گے اور سچی توبہ لے کر آئے گا تو اس کی نیکیاں پیش ہوں گی اللہ ہمارے گناہوں پر پردھر ڈال کر ہم سب کو معاف فرما دے آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے انشاءاللہ الحمد للہ الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنا تدی لولا هدانا اللہ اللہم لك الحمد و لک الشکر اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ذا الجلال و لکرام یا ارحم الروحمین یا رب السماوات والار اللہ ہمارے اس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ جو کتائی ہوگی اپنے فضل سے مغفرت فرمائے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے مہباب کی مغفرت فرمائے ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے ہمارے آسات ازاہ کی مغفرت فرمائے اللہ ہماری کیو ٹی وی کے مالکان ان کی انتظامیہ کی مغفرت فرمائے اللہ جن بھائیوں نے ساتھیوں نے محنت کی ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ہمارے بڑوں چھوٹوں کی مغفرت فرمائے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو پخشتا ہے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے فضل سے ماف کرتے ہیں اے اللہ ہم اصداد مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرما اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نسرت و غلب عطا فرما اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مظلوم ہیں دنیا میں جہاں کہ اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ امت کو دین کی غیرت عطا فرما امت کو ایمان کی بیداری عطا فرما اللہ ہمارے تمام حرومین کی مغفرت فرما اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاہ کامل عاجل عطا فرما اللہ پورے عالم کو امن و سلامتی اور ہدایت عطا فرما اللہ کرونا کی جو ربا ہے اللہ اس ربا کو دور کر دے اللہ ہمارے حال پر رہم فرما اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ اللہ کرم فرما دے فضل فرما دے اللہ پوری زندگی اپنا تقوی اختیار کی رکھنے کی توفیق دے پوری زندگی قدانے پاس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما اللہ دین کے ساتھ ہمیں مخلص کر دے دین کے لئے مخلص کر دے اور اللہ تو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق دے دین کی دعوت و دین کے نفاظ کی جد و جہد کے لئے قبول فرما اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما ہماری مشکلات کو دور کر دے اللہ ہم سب کو معافہ دے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے اللہ قیامت کی زلت اور اسوائی سے مچا دے اللہ جہنم سے عزاد فرما دے اللہ جہنم سے عزاد فرما دے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما اللہ راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا صلی اللہ علی نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتی کے یا رحم الرحمن